بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز والدین اسلام علیکم کٹس ہیلٹ چینل کی جانب سے میں ڈاکٹر ماجد آپ سے مخاطب ہوں میں فوجی فونڈیشن ہسپیٹل جہنم میں کنسلڈرن چائنڈ سپیشنیسٹ ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس کی بیماری نے پوری دنیا کو ایک عالمی وبا کی صورت میں متاثر کیا ہوا ہے اس میں والدین اپنی صحت کے ساتھ بچوں کے لیے بڑے شدید پریشان ہیں تو اس لیے میں نے ڈیسائد کیا کہ آج میں بچوں میں کرونا وائرس کی بیماری کے بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے آیا دیکھتے ہیں کرونا وائرس بیماری کیا ہے جس وہ کووڈ نائنٹین بھی کہا جاتا ہے تو کووڈ نائنٹین چار لفظوں کا محفف ہے جس میں سی او کرونا بی آئی وائرس جو ڈی ڈیزیز ہے اور نائنٹین کا مدبہ دوہزار انیس جب یہ بیماری نمودار ہوئی اور یہ بیماری کرونا وائرس انیس کے آخر میں نمودار ہوئی اور اس نے دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کو اپنی ریپیٹ میں لے دیا اور اب یہ ایک آدمی وباہ بھی صورت اختیار کر چکی ہے اس میں ایک سوستاسی ممالک جو ہے وہ متاثرہ ہے لاکھوں لوگوں کو یہ بیماری متاثر کر چکی ہے لاکھوں اماد بھی ہو چکی ہیں پاکستان بھی ان متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور اس میں بھی ہزاروں لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی ہے تو آیا دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس بیماری کی نویت کیا ہے آیا یہ بچوں میں یہ بیماری خطرناک ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس بیماری کی شرع کیا ہے تو خوشکستی سے بچوں میں اس بیماری کی شرع دو سے تین پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو مریض ہیں وائرس کے کرونا وائرس کے تو اس میں دو یا تین صرف بچے ہوں گے اس بیماری کے اور ان میں بھی بچوں میں بھی بیماری کی شدت اور علماء بہت کم ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھ نہیں ہے کیونکہ ان بچوں میں علامات بھی کم ہوتی ہیں شدت بھی کم ہوتی ہے تو خود تو شاید ان میں بیماری اتنی خطرناک ثابت نہ ہو لیکن یہ بیماری اپنے بڑوں تک جیسے دادہ دادی نانا نانی والدین تک پچانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رشتے ہمارے معاشرے میں بچوں سے بہت کلوز ہوتے ہیں تو ایک وائرس زیادہ بچہ گوہ ہے وہ ان لوگوں تک یہ بیماری پچا سکتا ہے تو اس لیے اس بیماری کے بارے میں کیسے پھیلتی ہے اور اس کی حفاظی تطابیر کیا ہیں اس کو انڈرسینڈ کرنا انتہائی ضروری ہے تو آیا دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر بچے نے کسی ربائی علاقے میں سفر کیا ہو بچہ کا کانٹیکٹ یا کسی وائرس زیادہ شخص کے لزدیک رہتا ہو یا وہ وائرس زیادہ شخص ہے یا بچے کی بہت کلوز تھی ہے تو وہ جو اس کے بہارات ہیں جو اس کے موں سے دکھ لیا ہے وائرس زیادہ بیمار شخص ہے تو وہ بہارات ہیں وہ بچے کی سانس کے ناک کی نالی میں چلے گئے ہیں یا وائرس زیادہ شخص بیمار شخص سے بچے نے ہاتھ ملایا ہے یا بچے نے کسی ایسی سرفیس ٹیبل دور یا کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ لگایا ہے جس پہ اس بیمار شخص کے وائرس ہے کیونکہ یہ وائرس کسی بھی جگہ پر کچھ گھنٹوں سے لیکن تین دن تک زیادہ رہ سکتا ہے تو اگر بچے نے اس جگہ پہ جہاں پہ وائرس پڑا ہو گیا ہے ہاتھ لگا کے اپنے موں ناک یاں کیوں لگایا ہے تو وہ وائرس اس کے جسم میں جا سکتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہاستہ بچے کے اندر وائرس چلا گیا ہے تو بچے میں کرونا وائرس بیماری کی علامات کیا ہیں اس میں بخار، کانسی، تھکاور، سانس دینے میں دشواری، سونگنے اور چکھنے کی حص کا کم یا ختم ہونا پٹھوں میں درد، کھچاؤ، سر درد اور بعض صورتوں میں دست بھی ہو سکتے ہیں تو جسم کے جو متاثرہ حصے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اہم ہے یا زیادہ کامن متاثرہ حصہ ہے وہاں پھپڑے البتہ گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں بیماری کی صورت میں اور کچھ صورتوں میں دل، دماغ اور انتڑیا میں متاثر ہوتی ہیں تو جو پچیدگی ہے اس بیماری کی وہ ہے جو سب سے زیادہ جان لیوہ ہے وہ ہے میمونیاں اور گردوں کا فیل ہونا یہ اس بیماری کی جان لیوہ پچیدگیاں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی تشریص کیسے کی جاتی ہے اس میں ایک نیزو فرنجل سوائب لیا جاتا ہے اس میں ایک سٹک کے آگے روئی ہوتی ہے جس کو ناک کے ذریعے سے گزارا جاتا ہے پیچھے ناک کے بیک کونی سائٹ پہ ناک اور گلے کی پچھلی سائٹ پہ جو مواد ہے اس سے وہ لیا جاتا ہے کیونکہ عمومن وائرس ہے وہاں پہ زیادہ بیٹھتا ہے تو اس پھر جو سوائب کو پھر لیبارٹی بیجے جاتا ہے اور وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یاد رکھنی کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ صرف مخصوص لیبارٹیوں میں ہی ہوتا ہے عام لیبارٹیوں میں اس کی صورت موجود نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے تو تشویش کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ابھی تک مستند علاج یا ورکسین جو ہے وہ ابھی تک دریاف نہیں ہو سکی ہاں البتہ ایکسپریمنٹس جاری ہیں تو امید ہے کہ نیر فیوچر میں اس کا علاج بھی آ جائے گا اور ورکسین بھی آ جائے گی تو تب تک ابھی جو اس کا علاج وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر تو ہلکی بیماری ہے جس میں سانس دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے خالی بخار خانسی ہے تو اس کی صرف پیلسٹر بھول دی جاتی ہے نیم گرم پانی کوا یہی پسکرائب کیا جاتا ہے ہاں لیکن اگر بچے کو بہار ہو خانسی ہو سانس لینے میں دشواری ہو تو پھر میرا مشروع ہوتا ہے کہ فوری طور پر اپنی ڈاکٹر سے کنسل کریں نزنیکی ڈاکٹر سے تاکہ اگر اس کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو بچے کو اکسیجن بھی آ سکے اور یہ صرف ایک ہسپیٹل سیٹ اپ میں ممکن ہے ایک گھر میں یہ نہیں ہو سکتا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس بیماری کا نہ دو پر مستند علاج ہے نہ ویکسین ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیر جو کی ہے اور احتیاطی تدابیر سے اس بیماری کو کنٹرول نہیں کیا جائے تو جو زیادہ سٹس کیا جاتا ہے جس میں پوری دنیا میں اور میڈیا بھی اور سارے لوگ سٹس کر رہے ہیں اس کی بہت ہے سوشل ڈسٹنسنگ سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مناسب فاصلہ کہ ایک سے دو میٹر کا فاصلہ کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ یہ وائرس ہے یہ تقریباً اگر کسی کو خدا نہ آسدہ ہمیں نہیں پتا ہو اس کے اندر وائرس موجود ہے تو وہ بات کر رہا ہے یہ خانس ہے تو یہ صرف تین فٹ تک جاتا ہے اس کے بعد یہ نیچے گر جاتا ہے تو اس لئے مناسب بات یہ ہے کہ تین فٹ سے دوری سے بہتر ہے کہ اسے سے راج ہے حاصل کر کے ان لوگوں سے جب وہ خانسی نزلہ زکام ہے تو فاصلہ منٹین رکھا تھے ہاتھ میں لانے سے گریز کریں اور خانسی کرتے وقت جو ہے وہ کونی کا استعمال کریں اس طرح اور اگر ٹیشو سے آپ نے اس طرح ناکس آپ کی ہے تو اس کو فوری طور پر آپ ڈسٹ پن میں پھین دیں تو اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا اور ہاتھ سے پھر مو ناک اور آنکھ کو چھونے سے پرہیز کریں ہاتھ کو بار بار 20 سیکنڈ تر حسابن سے دیں اور اگر سینٹائزر ہو تو سینٹائزر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ضروری ہے کہ 60 سے 80% الکول ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو پرحجوم جگہ پر لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مارڈ ہوگی پلینگ ایریاز ہیں یا شاپنگ ایریاز ہیں ان کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو لے کر جانے کی ہاں اگر بہت آپ کو مجبوری ہے بہت ضروری ہے بچے کو لے کر جانا بھی ہے تو ایک آپ دو سال سے زیادہ بچے سے لے کے بڑوں تک آپ ماسک استعمال کریں ماسک تاکہ اگر خدا نہاستہ کسی اور کو کسی اور شخص کو بیماری ہے تو وہ آپ تاکہ آپ کے بچے تک ٹرانسفر نہ ہو سکے اور لیکن اس کے ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے جو زیادہ افیکٹیو جو طریقہ ہے اتیاتی تدابیل کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں غیر زیادی طور پر گھر سے بھائی جانی بھی ضرورت نہیں ہے بچوں کو گھر میں رکھیں اور بچوں کو کوئی پلائنگ کے لیے ویڈیو گیم یا کھلونے پر علا کر دیں تاکہ بچے وہ گھر میں رہ سکیں اور تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر اس کے بارے میں آپ کوئی بیماری کے بارے میں کوئی بھی پویسٹن ہے کو اپنے کمنٹس میں دیکھیں انشاءاللہ میں اس پانسر کروں گا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو اپلوڈ کروں گا وہ بچوں میں قبض کی بیماری کے بارے میں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک جلدی پہنچ سکے شکریہ بہت سکتے ہیں اللہ حافظ شکریہ برزنی کے بیماری شکریہ برزنی کے بارے میں شکریہ 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 شکریہ